مہترم ناصرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے پرواز ٹیوی پرواز ٹیوی خبرنامے میں آپ کا خیر مقت میں خبروں کا خاص کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جسے اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری پہر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کے شروع میں ہی وطر پڑھ لے اور جو رات کے آخری سے موٹنے کی امید رکھتا ہو تو وہ رات کے آخری سے میں وطر پڑھے کیونکہ رات کے آخری سے میں قرآن پڑھنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل وقتیں تفسیر سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اٹلائنس پر کمرپلی حاسا کتور قتل معاملہ پولیس نے تین دن میں سلجھایا قتل کے ملزموں کو کیا گرفتار مزید دوک کی تلاش جاری عشق قتل کی وجہ آرمور ای سی پی رگو لاکڈاؤن پر سختی سے عمل دس بجنے سے قبل ہی دکانات بند کرنے اور گھروں کو لوٹنے کی ہدایت سخت دھوپ ٹرافک پولیس انجام دے رہی قدمات ٹینٹ اور پانی کے انتظامات ضروری کرونا کی دوسری لہر کی سنگین سورتحال کے دوران آکسیجن کی فراہمی کرنے والے اجوت قان ووٹین ریال ہیروز خاص گفتگو اس لاکڈاؤن میں غریب عوام شدید متاثر راشن کٹس کی تقصیب ضروری اربن ایملی بیگالہ کی جانب سے غربہ میں کھانے کی تقصیب تو ایملی شکیل آمیر کی ہدایت پر بودن میں بھی کارے قیر اب خبریں تفصیل سے کمرپلی منڈل کے حاسا کتور میں صورتحال پورمن خطل کا ماما جلد ہی حل کر لیا کیا خاتل گرفتار اے سی پی رگو کا بیان کمرپلی منڈل کے حاسا کتور خطل کا ماما پولیس نے تین دنوں میں حل کرتے ہوئے خاتلوں کی گرفتاری عمل میں لائی حاسا کتور کے سترہ سالہ صدھارت کو چار دن پہلے نامعلوم افراد نے گھر سے لے جا کر قتل کر دیا اور کوویٹ کی بیماری سے مرنے کا بہانہ بنا کر ناش کو میٹ پلی ہسپتال میں چھوڑ دیا اس کے بعد وہاں سے آرمون ہسپتال میں ایمبلنس کے ذریعے گھر واپس لائے جانے پر اور قاتلوں کا ساتھ دینے والے آر ایم پی ڈاکٹر مطین کو چھانبین کے ذریعے جملہ پانچ افراد کو ریمائنڈ میں لیا کیا ان کے ہمراہ رہنے والے دو افراد سلمان اور راکش فرار میں ہیں پولیس تلاش کر رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ ملاوت صدھارت راکش کے خاندان کی لڑکی سے محبت کرتا تھا جس پر راکش نے کئی بار ڈرائیا دھمکایا پھر بھی صدھارت باز نہ آیا جس پر راکش نے کچھ نوچوانوں کی مدد سے صدھارت کو دھوکے سے بلا کر ختل کروا دیا اس کیس کو لے کر پولیس کی جانب سے ڈھیل دیے جانے پر مختول ملاوت صدھارت کے خاندان والوں نے برہمی جتاتے ہوئے پولیس جیپ پر حملہ کیا جس سے پولیس جیپ کو شدید نقصان پہنچا تھا عوام کی برہمی کو دیکھتے ہوئے کیس کو آگے بڑھاتے ہوئے حقائق معلوم کرتے ہوئے اس کیس سے تعلق رکھنے والے پانچ افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور افراد فرار میں ہیں جن کو پولیس تلاش کر رہی ہے اب کمرپلی منڈل کے حاصل کتور میں امن و ضبط کا ماحول پایا گیا اس موقع پر آرمو ریسیپی رکھو نے بتایا کہ قتل کی وجہ عشق تھا گرفتار کیے جانے والوں میں کیراکش، پیراچ، انویش بالا گوڑ اور مطین اہم ہے تراثتہ کبھی راڑ آنگیش تراثتہ با لگاوڑ گوڑ 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 ڈی ErwFC تراثتہ Powell ڈیر ڈیر شہر میں 10 بجے کے ساتھی دکانا بند آمد و رفت پر بریک سڑکے خاموش اور لوگ ڈاؤن پر سختی سے عمل کے لیے ٹرافک پولیس کا بھی اہم رول لیکن کڑی دھوپ میں خدمات انجام دینے والے ٹرافک پولیس کے لیے نہ کوئی سایا ہے اور نہ پانی ٹینٹ اور پانی کا انتظام کرنا اہم وہ ضروری ناظرین ویلکم ٹو پرواز ٹی وی ہم یہاں پر نہروپار کاندی چوک پر ہے یہ شہر کا خلب کلاتا ہے آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہاں لوگ ڈاؤن کے بعد ساری کی ساری سڑکیں سنسان ہیں اور ہر آنے جانے والے لوگوں کی تلاشی لی جاری ہے ان سے پوچھتا کی جاری ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں چونکہ لوگ ڈاؤن میں باہر نکلنا منع ہے اور یہ لوگ ڈاؤن عوام کے حق میں عوام کو کرونا سے بچانے کے لیے لگا گیا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرافک پولیس اپنی خدمات تو بہ خوبی انجام دے رہی ہے لیکن ان کے لیے یہاں کوئی ٹینٹ کا نصب نہیں ہے کوئی پانی کا نصب نہیں ہے اور آپ دیسا یہاں پر آپ دیکھیں تو سخت دوپ ہے سخت دوپ کے پاوجود یہاں پر ان کو چھاؤں کے لیے سائے کے لیے کوئی ٹینٹ وغیرہ کا نصب نہیں کیا گیا حالانکہ ایک ٹینٹ ڈالا گیا لیکن اٹھا ٹینٹ سائیڈ میں ہونے کی وجہ سے ان کی تلاشی یعنی چیکنگ میں مشکل ہو سکتی ہے تو ضرور یہ کہ ان کے لیے بھی کوئی انتظام کیا جائے اور پانی کا نظم کیا جائے تاکہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں انہیں مشکل ہیں نہ پیش آئے بلکہ آسانی کے ساتھ خدمات انجام دے سکیں گزشتہ لاکڈان اور اس لاکڈان میں پچھلے سترہ روز سے اربن ایمیلے بیگالا گنیش گپتہ کی جانب سے کورونا متاثرین وہ ان کے افراد خاندان اور لاکڈان کے بعد غربہ میں کھانے کے پیکٹس کی تقسیم بھوکوں کے چہرے پر مسرد حرکیاتی قائد اکبر خان نے کی کھانے کے پیکٹس کی تقسیم اربن ایمیلے بیگالا گنیش گپتہ سے کیا اظہار تشکر شہر کے مختلف مقامات وہ چورہوں پر فوڈ پیکٹس کی گشتی وین کے ذریعے اربن ایمیلے بیگالا گنیش گپتہ کے جانب سے تقسیم عمل میں لائے جا رہی ہے آج سترہ ویروز ٹی آریس حرکیاتی قائد اکبر خان کی نمائندگی پر سلام علاقہ بابنسہ پہاڑی پر فوڈ پیکٹس کی تقسیم کے لیے گاڑی قیامت اس موقع پر ٹی آریس قائد اکبر خان وہ ان کے رفقہ کیا تو مستحق غربہ وہ کرونا متاثرین وہ ان کے افراد قاندان میں فوڈ پیکٹس تقسیم کیے گئے اس موقع پر اکبر خان نے غربہ کی ہمدردی وہ امداد کے مقصد سے کھانے کی تقسیم کرنے پر اربن ایمیلے بیگالا گنیش گپتہ سے اظہار تشکر کیا اور بتایا کہ اس محلق وبا لوگڈان کے سبب عوام کافی پریشان حال ہے بلقصوص مزدور طبقہ ایسے حالات میں کھانے کی تقسیم سے غربہ کو کچھ حد تک راحت فراہمونے کا احسار کیا عوام نے بھی اس موقع پر رکنے اسمبلی نظموات اربن بیگالا گنیش گپتہ سے اظہار تشکر کیا اس موقع پر اسد پٹل سید رفت کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے مطلب بیگالا گنیش گپتہ سے اظہار تشکر کیا ریاست میں کورونا وبا کے بعد نئی بیماری بلیک فنگرز کے کیسز میں اضافہ عوام میں شعور بیداری کی ضرورت ظلے میں بلیک فنگرز بیماری کے کیسزوں میں اضافہ ہو رہا اس بیماری کی شناخت کے لیے عوام میں شعور بیداری لانا ضروری ہے جبکہ کورونا سے متاثر افراد اور عمر رسیدہ زیبتیز کے مریضوں کو اثر انداز ہونے کے اثار بتایا جا رہے بلیک فنگرز بیماری کی نشاندہی کیے جانے یا بیماری کے علامتیں نصرانے پر عوام فوراں ڈاکٹروں سے رجوع ہو اب تک بلیک فنگرز بیماری سے کچھ لوگوں کی جانے بھی جا چکی بلیک فنگرز بیماری انسان کے جسم میں ناک کے ذریعے داقل ہوتی ہے اور انسان کے جسم کے کسی بھی حصے پر حملہ کر سکتی ہے اور یہ بیماری ہوا میں پائے جاتی ہے دمہ کے مریض اور سانس لینے میں دشواری ہونے والے مریض پر بھی جلد حملہ کرتی ہے بلیک فنگرز بیماری سے ناک کے اردگرد تکالف کا آغاز اور آنکھیں سرکھ ہونے لگتی ہے چہرے پر سوجن آتے ہوئے سر چکرانے لگتا ہے اور کچھ لوگوں کو خون کی قیبی ہوتی ہے آنکھوں کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں بھی سوجن آنی شروع ہوتی ہے ڈاکٹروں کے رائے کے مطابق ایمیونیٹی کی کمی کی وجہ سے دانتوں پر بھی اثرات مرتب ہونا شروع ہوتی ہے اس مرز سے بچنے کے لیے شگر مریض، ہچ آئی وی مریض اور کینسر سے متاثر کے لیے خصوصاً احتیاط برتنا ضروری ہے بلیک فنگرز بیماری کے علامتیں شروعات میں گجرات، دلی اور مہارشترہ ریاستوں میں پائی گئی اور اب آنڈرا وہ تلنگانہ ریاستوں میں بھی نمودار ہو رہی بودھن کے بھوکے وہ غریب میں غزائی پیکٹس کی تقسیم ایمیلے شکیل آمیر کی ہدایت سے نوجوانوں میں جوش پھول اور شال پر رقم ضائع ناک کرتے ہوئے اس رقم سے غربہ کی امداد کرنے ایمیلے شکیل آمیر کی ترغیب لاغٹان میں ٹیاریس خیادینگ کی جانب سے بھوکوں کا پیٹ بھرنے کا عمل بودھن شہر میں ایمیلے شکیل آمیر کی ہدایت پر بھوانی پیٹ لکشمن سابقہ مارکٹ کمیٹری ڈیریکٹر جنرل سیکریٹری کی نگرانی میں بودھن میں آج تیسرے دن بھی غریب وہ بھوک عوام میں غزائی پیکٹس کی تقسیم عمل ملائی کی اس پروگرام میں ایس نوین اور نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا خائدین وہ نوجوانوں نے اس موقع پر بتایا کہ گزشتہ کورونا وابا میں ایمیلے شکیل آمیر کی روایت کو خائم رکھتے ہوئے اس سال بھی غریب وہ بھوک عوام میں غزائی پیکٹس تقسیم کیے جا رہے تیلنگانہ مینریٹی ریسیڈنشل اسکول وہ جونئر کالیج گلز ٹو بودھن میں داخلہ جاری داخلوں کی تاریخ میں اکتیس میں تک توسیح کی گئی تیلنگانہ مینریٹی ریسیڈنشل اسکول وہ کالیجز میں انگلیش کے ساتھ ساتھ عربی وہ دینیات کی تعلیم اور بچوں کی تعلیمی تربیت کی جارہی پنجمتہ انٹرمیڈیٹ داخلے دیے جارہے اس موقع سے استفادہ حاصل کرنے کی پرنسپل ریحانہ بیگم کی اپیل مینریٹی بودھن گلز ون پرنسپل میرہ نامی گا ہوں یہاں پہ اس سے پہلے 20 میرے تک ایڈمیشن پرانسٹ چل رہا تھا اب یہ کرونا اور لاب ڈاؤن کے بیدے سے بچوں کو 31 میرے تک ایڈمیشنز کا بڑھا گیا ہے اور یہاں پہ 4 کلاس ہے 4 کلاس کمپلیٹ کر دیئے سے بچوں کو مینریٹی ایسٹی بیسی بچوں کے لیے 50 سے 8 تک ایڈمیشنز چل رہے ہیں یہاں پہ کمیونکیشن سکلز اچھا رہا تھا انگریش کمیونکیشن سکلز اور دینیات اردو عرب بھی پڑھانے کے ٹیچرز بھی ہیں اور یہاں پہ بچے 50 سے 1 تک مینریٹی ایسٹی بچوں کے لیے ایڈمیشنز کے لیے ان لوگ کو بونافائیڈ آدھار ون پاسپورٹ سائز فوٹو ساتھ لے کے آنے نہیں کر رہا تھا آف لائن میں بھی ایڈمیشنز کرا لے سکتے ہیں نئے ہوں تو آن لائن میں بھی ایڈمیشنز کر لے سکتے ہیں آن لائن میں ٹیمریز موبائل ایپ سے بھی ایڈمیشن کر لے سکتے ہیں اگر نہیں تو ایک ویب سیٹ سے بھی ایڈمیشن کر لے سکتے ہیں www.temris.telangana.government.in یہ ویب سیٹ سے بھی آپ کو فریلی اپلکیشن ایپ سے بھی آپ کو فریلی ایڈمیشن کر لے سکتے ہیں کچھ بھی ڈیٹیلز ہوئے تو میرا واتساپ نیمبر 93618473 یہ نیمبر ہے اور اس کے ساتھ 9989139077 یہ نیمبر کو آپ واتساپ سے بھی بھیج سکتے ہیں اسے ہم ایڈمیشن کر لیتے ہیں آپ کے پاس اور ہمارے پاس پورے ریگلر ریپورٹنگ دا پیرنٹس کا رہے تھا ریگلر ٹیسٹ سیریز ہیتا ہیلتھ کیمپس ہیتا مارننگ اور ایویننگ شٹڑی آواز ہیتے کورونا کی دوسری لہر صورتحال جب انتہائی تشریشناک اور کورونا سے متاثرین وہ ان کے افراد خاندان آکسیجن کے لیے بے حال وہ پریشان افراد افری اور اہکار کا ماہول ایسی سنگین صورتحال میں بھی باڈی بلڈر اجوت خان کی خدمت اور آکسیجن کی فراہمی خابل ستائش کا نمہ ایک خاص ریپورٹ سب میں پہلے تو میں اپنا بات شروع کروں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اور شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ایسی صورتحال جب لوگ پریشان تھے بہت زیادہ اور خوف میں تھے کہ کیا ہو جائے گا ویسے صورتحال میں جب کسی کو آکسیجن مل نہیں پا رہی تھی ویسے وقت میں آپ نے آکسیجن پہنچانے کے کام کے یہ بہت خابل مبارک بات ہے یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا اور یہ کیوں کر آپ کو کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا یا آپ کے کسی رشتہ دار کے ساتھ کیا آپ نے یہ سوچا کہ لوگوں کو آکسیجن فراہم کی جائے یا پھر یہ جذبہ انسانی خدمت کے لیے تھا یا پھر ایک اس سے ہٹ کر سوال آپ نے باڈی بیلڈنگ کے لیے میں کافی نام کمایا تو کیا آنے والے دنوں میں آپ سیاست میں خدم رکھنا چاہتے ہیں اسلام علیکم میں مطلعہ و برکاتہ ہوں دیکھیں یہ اکسیجن فراہم کرنے کا میں نے جو سوچا تھا یہ لوگوں کی ضرورت پر اور جس طرح سے اکسیجن کی خلط ہو رہی تھی وہ خلط کو دیکھتے ہوئے میں لوگوں کو اکسیجن پروائیٹ کر سکوں یہ سوچ کر ایک بس اللہ کی رضا کے لیے یہ میں کام کیا کوئیٹ کے پاس ہی جاتا اور جہاں تک سورس کا کہنا ہے کہ میٹل کے اوپر کوئیٹ دو سے تین دن تک رہتا اکسیجن سلنڈرز لوہے کا بناوا رہتا یہ سب جانتے ہوئے بھی میری ٹیم میمبرز اور میرے بھائی میرے رشتہ دار یہ جو ہے نا یہ لوگ آ گیا ہے بینا بیماری سے ڈریں یہ لوگ خوم کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں میں لوگ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت میرا ساتھ دیئے وہ لوگ اور کافی سارے لوگوں کے دعائیں ان لوگ کے ساتھ ہیں میں خابل ہے تاریف ہے وہ سارے لوگ اور رمضان کا مہینہ بھی چر رہا تھا جس کی وجہ سے سہر افطار کا اور لوگ ڈاؤن چر رہا تھا اس وقت نائٹ کرفیو بھی تھا سہر کا پرابلم ہو رہا تھا افطار کا پرابلم ہو رہا تھا تو بھی وہ لوگ ہیں نا پیچھے نہیں ہٹیں کوئی کمپلین نہیں کرے بس خوام کے لیے لگ گئے تھے ایک بات یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کوویڈ بیماری ہمیشہ رہ جانے والی بیماری ہے آج مجھے آئے گی تو کل آپ کو آئے گی یا پرسوں کسی کو آئے گی تو جیسا نارمل سمٹم جیسا فلو رہتا ہے جنرل فلو بخار سردی کھانسی ہے وہ بھی اسی طرح ہے میں لوگوں سے یہ سجسٹ کرتا ہوں یہ میری طرف سے ایک مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ جیسا آپ کو ارلی سمٹمز آ جاتے ہیں ارلی سمٹمز آنے کے بعد آپ گھر پر مت بیٹھو ڈر کر اینا ہسپٹل نہیں جا رہے جب آپ کو کون سی بھی بیماری ہو تو سٹارٹنگ میں اس کے ایک جھلک دیکھتی سمٹمز دیکھتے اس کو اگر آپ دبا لے کے ڈر لے کے اگر بیٹھے نا لنگس انفیکشن زیادہ بڑھ جا رہا اور بہت سارے لوگ بینا مشورے کہنا اوکسیجن جیسا دم آ رہا سلینڈر کا ملتا اوکسیجن کا ملتا کہاں سے لینا لے رہے سیدھا اوکسیجن لگا رہے ڈاکٹر کا مشورہ ہونا ڈاکٹر کا گائیڈنس میڈیکل گائیڈنس گورنمنٹ ہسپٹل میں نہ کہ پرائیویٹ گورنمنٹ ہسپٹل میں بہت بہترین علاج ہو رہا اچھے وہاں پر بیڈز ہیں نیوی بیڈز ہیں وائپ آب بیڈز ہیں وینٹی لیٹر بیڈز ہیں یہ بھی ہم لوگ لوگوں کو اوکسیجن دے رہے آپ پیسوں کے ڈر سے آپ لوگ پرائیویٹ ہسپٹل نہیں جا رہے گورنمنٹ ہسپٹل جا رہے تو جان چلے جاتی بول کر آپ لوگ بول رہے گورنمنٹ ہسپٹل میں گورنمنٹ اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو فیسیلیٹیز دے رہی میں پرسنلی وزیٹ کر آ تین دن پہلے جا کر میں جب ہسپٹل دیکھا میں ایک خوشی بھی ہو گئی کہ ایک حیران بھی ہو گیا کہ اتنا صاف صفائی والا ماحول اپنے گورنمنٹ ہسپٹل میں کیونکہ دماغ میں ایک چیز رہتا گورنمنٹ دوکنا بڑا دوکنا سرکاری دوکنا بیکار رہتا کچھ پی نہیں رہتا جب جا کے میں وہاں پر پسنلی آپ نے بتایا کہ میں اسپورٹسمنٹ ہوں اور سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہوتا بہت ساری مثالیں گوتم گمبیر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اسپورٹس کے بعد سیاست میں گئے تو آخر میں اہم سوال کہ آپ کو آخر میں سیاستوں کے دلچسپ نہیں ہے یا کوئی آگے جانے کا اراد آئے دیکھئے جو پیار لوگوں سے مل رہا ہے یہ پیار آگے جا کر نہیں ملتا یہ ایک ہی ڈر ہے کہ میں اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہ رہا ہوں ایسی کوئی جماعت نہیں ہے ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے کہ آپ اگر جوائن کر دینے کے بات کیسا ہو جاتا بول تو آپ کسی کے انڈر آتے آپ فریلی آپ کام نہیں کر سکتے بہت سارے چیزوں پہ کیسا ہوتا ہدایت پہ کام ہوتا تو میرے پارٹی میں آ جانے سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی اس لیے میں آنا نہیں چاہ رہا ہوں سب لوگ میرے بھائی ہیں میرے اپنے ہیں میں اپنے سائٹ سے جو میرے سے کام ہو سکتا میں کروں گا ایسا پولٹکس میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ایسی پی رکھو کی زیر نگرانی آرمور میں پولیس کے سخت انتظامہ بلا ضرورت سڑکوں پر آنے والوں کے خلاف کاروائی ریاستی حکومت کی جانب سے نافیز کیے گئے لوگ ڈاؤن پر عمل آوری کرتے ہوئے آرمور کے کاکتیا کنال بریچ پر آنے جانے والے رہگیروں گاڑیوں کو روکتے ہوئے ان سے شناختی کارس پاس اور گاڑیوں کے کاخصات کو جانش کرتے ہوئے سختی بڑھتی گئی پرکٹ مامر پولی اور امبیٹ کا چوراستے پر ایسی پی رکھو کی زیر نگرانی بلا ضرورت سڑکوں پر آنے والوں کو انتبا دیا کیا اس موقع پر ایسی پی رکھو نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ لوگ ڈاؤن کے قوانین پر عمل آوری کے لیے عوام کا تاؤن مل رہا کرونا وبا سے متاثرین میں بھی کمی واقع ہو رہی لوگ ڈاؤن خانون توڑے جانے والوں کی گاڑیوں کو لوگ ڈاؤن کے اختتام کے بعد جرمانی کی ادائیگی کے ساتھ گاڑیاں واپس دی جائے گی اور عوام سے انہوں نے بلا ضرورت باہر نانے اور کرونا وبا کی روکتہ میں تاؤن کرنے کی قوائش کی اس موقع پر ان کی ہمرا سی آئی سادشور ایسی یادگیری گوڑ اور ایسی آئیس کانسٹیبل وہ دیگر بھی موجود تھے نوی پیٹ منڈل مستقر میں منڈل اہدداروں کا دورہ اور لوگ ڈاؤن پر عمل آوری کے لیے شعور بیداری کی چلائی مہم نوی پیٹ منڈل مستقر میں صبح چھے بجے سے دس بجے تک تحصیل در لطا ایسی یاکوب ایمپیڈیو ساجد ایمپیو راجکانت راؤنے مل کر دورہ کرتے ہوئے مارکٹ ہوتلز چیکن مٹن شاپس اور وائنز شاپس میں سماجی دوری اور ماسک کے استعمال کے لیے عوام میں شعور بیداری لائی کورونا وبا کے دوسرے مرحلے کو لے کر عوام سے احتیاط برتنے پر زور دیا منڈل اہدداروں کے ایک ساتھ دورے پر عوام نے دلجسپی کا مظاہرہ کیا اس موقع پر ایمپیڈیو ساجد علی نے بتایا کہ زلہ کلیکٹر سی نارا انڈیٹی کی ہدایت کے مطابق بعد ازہ لوگ ڈاؤن کو سکتی سے عمل میں لائیا کیا اور عوام کو گھروں میں رہنے بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کا انتبا دیا گھروں سے باہر نہ نکلنے کا انتبا دیا گھروں سے باہر نہ نکلنے کا انتبا دیا criminal حافظ گھرون نے کچھ ٹھوڑ کریں موسیقی موسیقی نویپیٹ مانڈل کے کملہ پور خزبے کے لیے سوسائٹی کے جانب سے پچاس آئیسولیشن کٹس کا تیا نویپیٹ مانڈل کے کملہ پور گاؤں میں سوسائٹی کے جانب سے گھرگر سروی کی بنا پر پچاس آئیسولیشن کٹس اتیا کئے گئے کملہ پور میں سروی کے دوران کرونا سے متاثر لوگوں کے لیے میڈیکل کٹس دیے جانے اور جلد سہتیابی کے لیے گھروں میں رہنے کے لیے اسسائی یاکوب ٹی آر ایس منڈل پارٹی صدر نرسنگ راؤ سوسائٹی صدر بیسری نواز کھامرا آئیسولیشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی کے اس موقع پر منڈل ٹی آر ایس پارٹی صدر نرسنگ راؤں نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کورونا وبا کی بڑھتی بھی اس وبا کو روکنے میں سوسائٹی کی جانب سے آئیسولیشن کٹس فراہم کرنا مریضوں کی حیمت افضائی ہے جو کہ کورونا کی روکتہ میں مددگار ثابت ہو رہی ابداều مریضوں کی تقسیم عمل میںを負ию سوسائٹی کی جانب سے آئیسولیشن کٹس کی جانب سے آئیسولیشن کٹس کی جانب سے آئیسولیشن کٹس کی نشاطی میں مددگار ثابت ہو رہی اختتام سے کبھیلو پھر ایک برنسو ڈالتے ہیں آج کی ایڈ لائنس پر کمرپلی ہاسا کتور قتل معاملہ پولیس نے تین دن میں سلجھایا قتل کے ملزموں کو کیا گرفتار مزید دوک کی تلاش جاری عشق قتل کی وجہ آرمور ای سی پی رگھو لاکڈاؤن پر سختی سے عمل دس بجنے سے قبل ہی دکانات بند کرنے اور گھروں کو لٹنے کی ہدایت سخت دھوپ ٹرافک پولیس انجام دے رہی قدمات ٹینٹ اور پانی کے انتظامات ضروری کورونا کی دوسری لہر کی سنگین صورتحال کے دوران آکسیجن کی فراہمی کرنے والے اجوت کون وہ ٹیم ریال ہیروز خاص گفتگو اس لاکڈاؤن میں غریب عوام شدید متاثر راشن کٹس کی تقصیب ضروری اربن ایملی بیگالہ کی جانب سے غربہ میں کھانے کی تقصیب تو ایملی شکیل آمیر کی ہدایت پر بودن میں بھی کارے قیر تو یہ تھی قبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید قبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دے اجازت اللہ حافظ